باتیت القتاب ہے جس کو الحمد بھی کہتے ہیں اور اس کا روایات میں جو نام ایم اعتار علیہ السلام کی زبان پر آیا ہے وہ سبعا من المسانی بلکہ خود قرآن مجید نے بھی اس نام کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ سبعا من المسانی والقرآن العظیم یعنی جس سورت کی سات آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ قرآن مجید کا ایک کلی حدف ہے پورے قرآن کا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام پیغام ہدایت ہے لہذا قرآن اتشارت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا رائب فی حدل المتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے تو اس کا حدف قلی یہ ہے کہ پوری عموم انسانیت کے لئے ہدایت ہو اور رہنمائی ہو لیکن اس کے جو سوبرہائے مبارکہ ہیں جو کہ تقسیم ہیں تو ہر صورت کا اپنا ایک پیغام ہے اگرچہ کلی طور پر ہدایت موضوع ہے لیکن ہر صورت کے اندر ہدایت کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے ایک جلکی ایک تجلی اس کے اندر رونما ہوتی ہے اور اس کو انسان دیکھتا ہے تو ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ صورت جس کو ہم شروع کرنے والے ہیں یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے یا کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے کیونکہ زمان و مقام کا بہت عمل دخل ہے اور انسان کی ہدایت جو ہے وہ زمان و مقام کے تقاضے کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے مثلا جب مکہ معظمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے تھے تو لوگوں کی ہدایت کا ایک اور ساما تھا اور جب حضرت مدینہ میں تشریف لے آئے اور وہاں پر حکومت اسلامی قائم ہو گئی اور حضرت انہوں نے ایک حاکم اسلامی کے دنیا کے سامنے آئے تو اس وقت ہدایت کا ایک اور ذریعہ تھا ایک اور وسیلہ تھا ایک اور طریقے سے حضرت ہدایت فرما رہے تھے لہٰذا ہر صورت کا متعلق مکی اور مدنی ہونے کا فیصلہ جو ہے اس سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ پھر ہم اس کے اندر یہ دیکھ سکیں کہ اس صورت مبارکہ کے اندر کون سا نور موجود ہے آیا اس کے اندر اقائد موجود ہیں احکام موجود ہیں یا کہ اخلاقیات موجود ہیں تو چند ایک میعار بیان کیے گئے ہیں کسی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کے تین میعار عمومی طور پر مشہور ہیں ان میں سے حضرت اعتاللہ العظمہ خوئی نے جس میعار کو قبول کیا ہے ہم اسی کیوں ہی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اگرچہ کہ مشہور علماء نے تین میعار بیان کیے ہیں اور ایک میعار یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں اور جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں تو اس کا حسر کرنا مشکل ہے کیونکہ کچھ ایسا قرآن بھی ہے جو نہ مکہ میں نازل ہوا ہے نہ مدینہ میں نازل ہوا ہے بلکہ تائف میں نازل ہوا مختلف حضرت جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے مختلف حضرت کے سفروں میں جو آیات مبارکہ نازل ہوتی رہیں ان کا پھر کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مکہ کی ہیں یا مدینہ کی ہیں لہٰذا اس میعار کو حضرت ایت اللہ العظمہ کوئی قبول نہیں فرماتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میعار درست نہیں ہے دوسرا میعار یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں لفظ یا ایوہن ناس استعمال کیا گیا ہے جہاں پر یا ایوہن ناس کا لفظ آیا ہے وہ صورتیں مکی ہیں اور جس جن صورتوں میں یا ایوہلزین آمنو کا لفظ آیا ہے وہ صورتیں بدنی ہیں تو اس کو بھی حضرت ایت اللہ العظمہ کوئی قبول نہیں فرماتے اور وہی اعتراض اس کے اوپر بھی فرماتے ہیں کہ بعض ایسا قرآن بھی ہے ایسی آیات مبارکہ بھی ہیں کہ جن میں نہ لفظ یا ایوہن ناس ہے نہ لفظ یا ایوہلزین آمنو ہے تو پھر اس کا کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مکی ہیں یا مدینی ہیں ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا لہذا آغا صاحب قبلہ آغا خوئی ارشاد فرماتے ہیں مییار جو ہے وہ حجرت ہے حجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو مکی شمار کیا جائے اور حجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو مدنی شمار کیا جائے اور چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مکہ میں اور تھی مدینہ میں اور تھی مکہ میں جو مسلمان ایمان لائے چکے تھے خود پیغمبر رحمت بھی انتہائی مظلومانہ زندگی تھی اور اس طرح سے کھل کر احکام اور وقائد کو بیان نہیں فرما سکتے تھے جس طرح سے حضرت نے مدینہ میں تبلیغ ارشاد فرمائی لہذا آغا صاحب آغا خوئی جو کہ بہت بڑے مفسر کے طور پر سامنے آنے والے تھے لیکن یہ بھی کمال ہے ہمارے بزرگان کا کہ جب ان کو پتا چلا کہ علامہ محمد حسین طبعہ طبعی جو ہیں وہ المیزان لکھ چکے ہیں لکھ رہے ہیں تو انہوں نے تفسیر لکھنے سے ہاتھ روک لیا اور فقط مقدمہ تفسیر لکھا تفسیر چھوڑ دی کہا کہ آج کے دور کے لیے علامہ محمد حسین طبعہ طبعہ کی تفسیر کا دی ہے لہذا میں اس کے اوپر ٹائم سرف کرنے کی بجائے میں کسی اور علم میں اپنی زندگی کا وقت سرف کرتا ہوں علماء اس طرح سے اپنی زندگی سے استفادہ کرتے ہیں اور مفسر قرآن حضرت ایت اللہ العظمان مکارم شیرازی ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ اگر خدا اندہ مطال مجھے سو سال عمر عطا فرمائے تو اس کا ایک منٹ بھی میں زائے نہیں کروں گا یہ ہمارے علماء کی زندگیاں ہیں اور ہم ہیں کہ صبح سے شام تک پتہ نہیں کیا کیا کہاں پر اپنی زندگی سرف کرتے ہیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا لہٰذا آغ صاحب نے جو میعار قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے والی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ کیا ہیں مجنی ہیں ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحة القتاب مکی ہے یا مدنی ہے تو آغے خوئی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحة القتاب جو ہے وہ مدنی ہے مکی ہے معذرت کے ساتھ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس دو پر ادلہ بھی قائم فرماتے ہیں پہلی دلیل جو قائم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث ہے پیغمبر اگرامی اسلام صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کی کہ لا صلاة الا بفاتحة القتاب نماز بغیر فاتحة القتاب کے ممکن نہیں ہے یعنی جس نماز کے اندر فاتحة القتاب نہ پڑھی جائے سورہ الحمد موجود نہ ہو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے اور پیغمبر رحمت اور اصحاب وہاں پر مکہ میں نماز پڑھتے تھے لہٰذا صورت نازل ہو چکی تھی تو حضرت اس میں تلاوت فرماتے تھے اگر صورت نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر حضرت کی نماز بھی درست نہیں تھی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرے سے تھا لہٰذا پہلی دلیل جو قائم فرمائی وہ یہ ہے اور دوسری دلیل جو اس کے اوپر قائم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ حجر کی آیت ہے آیت نمبر ستاسی اس میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ کہ تحقیق آپ کے پاس سبع من المسانی بھی آئی ہے اور قرآنِ عزیم بھی نازل ہوا ہے تو سبع من المسانی قرآن یہی فاتحة القتاب ہے جبکہ یہ مسلم ہے اس کے اوپر تمام امت کے اجماع ہے کہ سورہ حجر مکی ہے اور سورہ حجر کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس فاتحة القتاب آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہو چکی ہے جس کی تائید سورہ حجر فرماری ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ آیت نمبر ستاسی میں ارشاد ہے لہٰذا آوائے فوئی ان دو عدلہ سے یہ دلیل قائم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحة القتاب جو ہے وہ کہاں پر نازل ہوئی مکہ معظمہ میں البتہ کیونکہ سب عم من المسانی ہے سات آیات پر مشتمل ہے اور مسانی یعنی دو مرتبہ تو ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ایک مرتبہ مدینہ میں جس کا کی وجہ سے اس سورت کی عظمت بھی روشن ہوتی ہے کہ چاہے مکی زندگی ہو تب بھی اس کی ہدایت کی ضرورت ہے مدینی زندگی ہو تو تب بھی اس کی ہدایت کی ضرورت ہے لہٰذا اس کی ضرورت ابتدائی اسلام سے لے کر انتہائی اسلام یعنی آخر تب دم تک پیغمبر اکرم کو ضرورت تھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو دو مرتبہ نازل فرمایا ہے لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ سورہ فاتحة القتاب مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اس کی احتیاج اور ضرورت اس حد تک تھی کہ خدا مند مطال نے اس کے فیض سے لوگوں کو دو مرتبہ جو ہے فیضیاب فرمایا اور یہ مسلم ہے کہ اس کی آیات ساتھ ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے سبع من المسانی سب کہتے ہیں ساتھ کو جب قرآن خود فرما رہا ہے کہ اس کی سات آیات ہیں تو اس کے اندر خدشہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی اس کے اگر حصے کیے جائیں تو وہ سات حصوں کے اوپر مشتمل ہے اختلاف اس باس میں ہے کہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز ہے یا نہیں ہے اکثر اہل سنت کے اکثر تو نہیں کہہ سکتا بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ یہ اضافی ہے اور اس کو صورت کا جز شمار نہیں کرنا چاہیے تو اس کے متعلق سب سے پہلے تو ہم پیروکارِ عیم اتھار اور امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے اتباع کرنے والے مفسرین کی ایک خوبی یہ ہے کہ باقی فقہہ سے ان کا زمانہ ایک سو سال پہلے ہے یعنی جتنے بھی فقہہِ عربہ ہیں وہ سو سال بعد ظہور پذیر ہوئے ہیں اور امام اتھار اہلِ بیت کے ماننے والوں کی جو فقہ ہے وہ سو سال پہلے ہیں ان کو اوپر تقدم رکھتی ہے اور ان کے اندر کسی میں اختلاف نہیں ہے یعنی شیعہ مذہب کا کوئی عالم یہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صورت کا جز نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ صورت کا جز ہے لہذا ایک بات تو مسلم ہو گئی کہ مذہبِ شیعہ میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے دوسرے مذہب کے بعض علماء بھی قائل ہیں جن میں سے سب سے بڑا مفسر جو ہے وہ فقر الدین راضی ہے کیونکہ جس نے سولہ عدلہ قائم کی ہیں اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحة الكتاب کی جز ہے اور یہ اس سے بغیر مکمل ہونے والی نہیں ہے اسی طرح سے آلوسی بغدادی نے بھی فقر الدین راضی کی اتباع کرتے ہوئے اسی نظریہ کی حمایت کی ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ وہ بھی اس کو سورت کی جز شمار کرتے ہیں اور اس کے بغیر وہ سورت کو مکمل نہیں سمجھتے حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو سورت کا حصہ شمار نہیں کیا بعض لوگوں نے جو اہل تو ان کیا جو رویش تھی اور عمل تھا اس کے اوپر اس وقت کے مسلمانوں نے اعتراض دیا ہے مثلاً مستدرہ کے حاکم میں وارد ہوا ہے کہ ایک دن معاویہ نے ایک نماز پڑھائی جو کہ جہری نماز تھی یہ فاتح نہیں تھی ایک جہری نماز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ قرار بولند آواز سے کرنی چاہیے تو اس نے جب آوازِ بلند نماز پڑھی تو اس میں سورت کی بسم اللہ کو نہیں پڑھا بسم اللہ کو اس نے حضر کر لیا تو جو ہی نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے اعتراض کیا اَسْحَرِقْتَ اَمْنَسِيْتَ کیا تُو نے بسم اللہ کو چوری کر لیا یا بھول گئے ہو فوراں جو ہی نماز ختم ہوئی جیسے پیش نماز نماز ختم کرتا ہے تو پیچھے سے آواز آنے لگی کہ آپ نے نماز سے بسم اللہ کو چوری کر لیا ہے یا بھول گئے ہو تو معاویہ نے دوبارہ نماز پڑھائی اور اس اعتراض کو برداشت نہ کر سکا یعنی اتنا یوں کہ اپنے عمل سے مسلمانوں کو اس عمل سے روکنا چاہتا تھا یعنی ایک نئی عمل ایجاد کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر وہ پابند نہ رہ سکا اور مسلمانوں کے اعتراض کا سبب بنا اور وہ اس عمل سے باز آ دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ ارتقاضی بات تھی ہاں سب مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ بسم اللہ جو ہے وہ صورت کا حصہ ہے اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے ہی نہیں ہے تو معاویہ مجبور ہوا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھائی اسی طرح سے احمد اتحار علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ بسم اللہ کو جو ہے وہ باواز بلند بھی پڑھیں اور اس کو صورت کا حصہ سمجھ کر پڑھیں لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ خدمت میں بیان کیا گیا کہ بعض لوگ صورت کے اندر بسم اللہ کو نہیں پڑھتے تو حضرت نے افشاد فرمایا سارے کو اکرم آیتن قرآن کی بہترین آیت کو انہوں نے چوری کر لیا یعنی سب سے افضل ترین جو صورت ہے صورت کا حصہ ہے اس کو انہوں نے چوری کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد اتحار کی تعبید تھی کہ یہ جوز ہے اور اس کو جوز سمجھنا چاہیے شہید متحری رحمت اللہ علیہ اس کے مطلب جن علماء جو علماء جو ہیں یا اصحاب رسول اس کو جز سمجھتے تھے ان کے نام بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام جو انہوں نے لکھا ہے ابن عباس وہ بسم اللہ کو صورت کا جز سمجھتے تھے اسی طرح سے مشہور کاری ہیں آسم وہ بھی بسم اللہ کو صورت کا جز سمجھتے تھے ایک بہت بڑے کاری اور نہوی ہیں کسائی وہ بھی بسم اللہ کو اس کا جو سمجھتے تھے ابن عمیر بھی اس کو جو سمجھتے تھے یہ سب صحابہ ہیں یا بعض صحابی ہیں بعض جو ہیں وہ قابی ہیں ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر بھی اس کو جو سمجھتے تھے عطا عطا کی اپنی اکھیرات ہے وہ بھی اس کو جو سمجھتے تھے تاؤس تاؤس بھی اس کو جو سمجھتے تھے فخر رازی اس کو جو سمجھتے تھے سجوتی اس کو جو سمجھتے تھے اسی طرح سے تفسیرِ کرتبی میں بیان ہوا ہے اگرچہ کہ اہلِ سنت کی تفسیر ہے لیکن اس میں حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے متعلق ان کا ارشاد نکل کیا گیا ہے فرمایا کہ بسم اللہ تمام سورتوں کا تاج ہے سوائے سورہِ براد کے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے باقی تمام سورتوں کے اندر بسم اللہ موجود ہے فقط موجود نہیں بلکہ تمام سورتوں کا تاج ہے اور تاج کی حیثیت کیا ہوتی ہے سر کے اوپر یعنی سب سے نورانی کریم دور اور ہدایت موجود ہے تمام سورتوں میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے لہٰذا پہلی بات ہم نے جو آیت بیان کی آپ کے حدمت میں وہ یہ ہے کہ سورہِ فاتحةِ القتاب مدہ میں نازل ہوئی ہے اگر تکے دوبارہ بھی نازل ہوئی اور دوسری بات جو آپ کے خدمت میں پیش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز ہے اور یہ سورہِ مبارکہ جو ہے وہ سات آیات کے اوپر مشتمل ہے اور یہ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ کو جز سمجھ کر ساتھ منائے جائیں نہ یہ کہ بسم اللہ کو ہٹا کہ باقی سورت کے ساتھ حصے کر لیے جائیں بلکہ بسم اللہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ سات آیات کے اوپر مشتمل ہے دعا ہے کہ خدا وندہ مطال توقیق عطا فرمائے کہ ایندہ اس باس کو مزید آگے پڑھا ساتھ